ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ سورج ہمیشہ چمکتا ہے لیکن کبھی کبھار بادل اسے ڈھنک لیتے ہیں چاہے آپ کتنے ہی سکاراتمک ہوں چاہے آپ کتنے ہی پوزیٹیو ہوں یہ جان لے کہ ناکاراتمک اور دسکریج کرنے والے لوگوں کی بجائے سکاراتمک اور انکریج کرنے والے لوگوں کے ساتھ اٹھنا ویٹھنا مہتپون ہے جیون میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ جو آپ کے جیون میں کچھ جوڑتے ہیں اور وہ جو آپ کے جیون سے کچھ گھٹاتے ہیں وہ جو کچھ جمع کرتے ہیں اور وہ جو کچھ نکال لیتے ہیں دوستو آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ اپنے آس پاس کس طرح کے لوگوں کو چاہتے ہیں دراصل یہ ایک بینک اکاؤنٹ کی طرح ہے لوگ یا تو جمع کریں گے اور آپ کے سپنوں میں کچھ جوڑیں گے یا پھر وہ نکال لیں گے اور آپ کے سپنوں میں کچھ کمی کر دیں گے اگر نکاراتمک نہیں نو کہنے والے لوگ لیتے رہیں اور نکالتے رہیں تو آخر میں آپ کے سپنے کے اکاؤنٹ میں اپریابت دھنراشی رہ جاتی ہے انسفیشنٹ دھنراشی رہ جاتی ہے اگلا خدم دیوالیا پن ہوگا یعنی اپنے سپنوں کو چھوڑنا اور ہار مان لینا پھر آپ اپنا خود کا بھاگیا نردھارت کرنے کے بجائے اس بھاگیا کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جو جیون آپ کی طرف اچھالتا ہے دوستو یقین مانیں یہ ڈریس ریہسل نہیں ہے یہ تو جیونت ناتک ہے اپنے سپنوں کا پیچھا کریں اور ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو آپ کے کھاتے میں آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ جوڑتے ہیں یاد رکھیں دوستو کہ سورج ہمیشہ چمکتا ہے لیکن کبھی کبھار بادل اسے دھنک لیتے ہیں اپنے آس پاس پوزیٹیو سکاراتمک لوگوں کو انکریج کرنے والے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں ان کے ساتھ اٹھنا ویٹھنا آپ کے لیے بہت مہتبون ہے ہم بادیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو کیا آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں جو ہمیشہ نکاراتمک ہوتے ہیں جو ہمیشہ جیون میں برائی کی تلاش کرتے ہیں اور انہیں برائی مل بھی جاتی ہیں جو ہمیشہ شکایتیں کرتے ہیں کہ چیزیں کتنی بری ہیں یا تو زیادہ گرم ہے یا پھر زیادہ ٹھنڈی زیادہ میٹھی ہے یا زیادہ کھٹھی زیادہ سخت ہے یا زیادہ نارم زیادہ یہ ہے اور زیادہ وہ زیادہ فلاں ہے اور زیادہ فلاں ہیں ان کے لیے کوئی بھی چیز کبھی صحیح نہیں ہوتی دراصل دوستو ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے تاکہ یہ جیون میں اچھے پہلو کو کھوچ سکیں اور اسے پا سکیں خراب گھڑی بھی دن میں دو بار صحیح ہوتی ہے دوستو اگر ہم سچ مچ ان نکاراتمک لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں تو ہمیں انہیں یہ احساس دلانا چاہیے کہ ہر بادل میں سنہری لکیر ہوتی ہے ایوری ڈاک کلاود ہز ای سلوہ لائننگ بشرتیں کہ وہ اسے دیکھنے کے اچھک ہوں انہیں بتائیں کہ سکاراتمک لوگ نہ صرف جیون کا زیادہ آنن لیتے ہیں بلکہ وہ زیادہ لمبے سمیہ تک جیتے بھی ہیں سکاراتمک پہلو کو دیکھنے میں اپنے دوستوں کی مدد کریں ورنہ وہ نکاراتمک پہلو کو دیکھنے میں آپ کی مدد کرنے لگیں گے اگر آپ جیون میں اچھائی کھوشتے رہیں گے تو زیادہ تر آپ کو اچھائی مل بھی جائے گی یقیناً مل جائے گی اس لئے دوستو اچھائی کی طرف دیکھیں پاظریف سوچیں سکاراتمک سوچیں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی ہم باتیں کر رہے ہیں آپ کے دل کی گہرائیوں سے دوستو دس سال پہلے ہیمر آکلینڈ بیس بار سیڈیم کے باہر ناش رہے تھے اور ریپنگ میں ٹوبے ہوئے تھے انہوں نے اپنے گھر پہ تیار ٹیپ ان لوگوں کے بیچے جو سٹیڈیم میں آکلینڈ جب وہ سٹیڈیم کے باہر سڑک پہ اپنے ڈانس اور ریپنگ کی کلا کا پردشن کر رہے تھے تو کئی لوگوں نے کارڈ بورڈ کے باکس میں پیسے ڈالے ہیمر آکلینڈ کے دوست ان کے پاس آئے اور ان پہ ہنستے ہوئے بولے دیکھو تم ناش نہیں سکتے تم ریپنگ نہیں کر سکتے تمہیں ریپنگ نہیں آتی تم یہ بے وکوفی بند کیوں نہیں کرتے یہ تو اپنی ہنسی اڑوانا ہے اپنا مزاک اڑوانا ہے بند کر دو اسے لیکن ہیمر نے دوستوں کو بتایا کہ انہیں وشواس ہے کہ وہ ڈانس کر سکتے ہیں اور ریپنگ بھی اور ان کا ایک سپنا تھا دوست ان کے مہو پہ ہستے میں بولے سپنا سپنا بہرحال سٹینلے کرک بریل جنہیں ہیمر نام سے جانا جاتا ہے وچھلت نہیں ہوئے اور آگے جا کر ان کا نام فورپس میکزین کی سوچی میں دنیا کے سب سے امیر لوگوں میں درچ ہوا ان کے کئی دوست جو ان پہ ہزا کرتے تھے آخر میں ان کی کمپنی میں کرنچاری بن گئے ایمپلائیز بن گئے کبھی بھی دوستو ای ریپیٹ کبھی بھی ان لوگوں کی بات نہ سنیں ان کے ساتھ نہ اٹھے بیٹھیں ان کے ساتھ نہ رہیں جو نہیں کر سکتے کہتے ہیں جو آپ کو ڈسکریش کرتے ہیں جو نکارات مگوڑتے ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دیجئے وہ آپ کے سپنوں کی ہتیا کر دیں گے ہمیشہ اچھائی کی درف دیکھیں پوزیٹیف سوچیں پوزیٹیف لوگوں کے ساتھ رہیں اور اپنے سپنوں کو ساکار کریے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے تہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو آپ یہ نہیں کر سکتے آپ کے پاس وہ نہیں ہے جو سفل ہونے کے لئے چاہیے آپ پریات اچھے نہیں ہیں یہ سب نکارات مگوڑتے ہیں یہ واقع عام طور پر وہ لوگ کہتے ہیں جو ہمیں اپنے بہترین ویچاروں اور سب سے بڑے سپنوں سے دور کر دیتے ہیں دوستو آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑا پرابلم کیا ہے سب سے بڑی سمسیا سب سے بڑی سمسیا یہ ہے یہ واقع بولنے والا مکھے ویکتی وہی ہوتا ہے جسے ہم ہر روز آئینے میں دیکھتے ہیں وہ ہم ہی ہیں ہم ایسے بہت سے لوگ خود کے سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں ہم اپنے بہترین سپنوں اور بہترین ویچاروں سے خود کو یہ کہہ کر دور کر دیتے ہیں ہم یہ نہیں کر سکتے سفل ہونے کے لئے جس چیز کی ضرورت ہے ہم اتنے اچھے نہیں ہیں دوستو ہم سب نے وہ سمیہ دیکھا ہے جب ہمیں خود پہ شنکہ ہوتی ہے جب ہمیں اپنی یگیتہ پہ شک ہوتا ہے سندھے ہوتا ہے اس کا دوستو میں نے یہ پہلے بھی کہا ہے اور میں ایسے بار بار کہتا ہوں اگر آپ اپنے بھیتری شتر کو نیانترت کر لیں گے تو باہری شتر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے اپنی شمطہ تک پہنچنے میں ہمیں ہمیشہ خود سے شروع کرنا ہوگا سب سے پہلے ہمیں اپنی آتم چھوی پہ کام کرنا ہوگا میں کر سکتا ہوں میں کروں گا ہمیں اس نظریے کو وکست کرنا ہوگا اور اپنے مستشق میں آنے والی نکارات مک آتم چرچہ کو فورا ختم کرنا ہوگا خود سے چرچہ کرتے سمیہ یہ کہیں میں کر سکتا ہوں آپ دنیا کے مہان تم لوگوں میں سے ایک ہیں اور آپ آج عوش وست میں کام کرنے جا رہے ہیں آئینے میں دکھنے والے عالمی سے شروع کریں اور اس کے بعد آئینے کے باہر کے لوگوں کو بدلنا شروع کریں سفلتہ آپ کی ہے خوشیاں آپ کی ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں شبد بہت زور سے بولتے ہیں زیادہ تر لوگ اس بات کا انتظار نہیں کرتے کہ کوئی دوسرا انہیں ان کے سپنوں سے دور کرتے وہ خود یہ کام کر دیتے ہیں وہ ایسے شبدوں کا پریوگ کرتے ہیں جو ان کے سپنوں کو سیمت کر دیتے ہیں وہ اپنے سپنوں کو سنگھرش کرنے کا اوسر تک نہیں دیتے آپ کو نکارات مک شبدوں کا پریوگ بند کر دینا چاہیے اور سکارات مک اور پریرک شبدوں کا پریوگ شروع کرنا چاہیے ایک بہت ہی خوبصورت قویتہ ہے شبدوں کے بارے میں وہ قویتہ یوں ہے کیا اپ لبضی کا شبد ہے میں نے یہ ہٹنے کا شبد ہے یہ ہو سکتا تھا وہ ہو سکتا تھا کاش میں یہ کر سکتا تھا ہو سکتا تھا پسچہ تاپ کا شبد ہے نہیں کر سکتے پراج کا شبد ہے ہو نا چاہیے کر تفوی کا شبد ہے کوشش کرنا ورطمان کا شبد ہے کریں ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں کریں گے سندرتہ کا شبد ہے سکتا ہوں میں یہ کر سکتا ہوں میں وہ کر سکتا ہوں میں سب کچھ کر سکتا ہوں شکتی کا شبد ہے اس لئے دوستو ہمیشہ دھیان رکھیں اپنے ذہن میں یہ بات بلکل صاف اور سپشت رکھیں آپ کے شبد بہت زور سے بولتے سوہم کو پریز کرنے شبد کا پریوگ کریں اپنے آپ کو ڈسکریج کرنے شبد کا پریوگ نہ کریں کبھی بھی نہ کریں ہمیشہ پوزیٹیف سوچیں پوزیٹیف شبد استعمال کریں میں یہ کر سکتا ہوں میں وہ کر سکتا ہوں یہ ہونا چاہیے آپ کا نظریہ آپ ایٹیٹیوڈ ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو نہیں کر سکتا ایک ایسا واقعہ ہے جسے نظر انداز کرنا چاہیے اپنے سپنوں کو جیتنے کی یاد رہنے یہ ایک رہنسی ہے جسے ان لوگوں نے سیکھا ہے جنہوں نے اوش وست کام کی ہیں جنہوں نے اپنے سپنے پہ ویچار اور وش واس کرنا سیکھا ہے اور یہ پایا کہ ان کے سپنے سچ ہو سکتے تھے بش ہر ان کے لئے جھوزنے کو اچھوک ہوتے اپنی پوری شکت کے ساتھ اگر وہ لگاتار جھوٹے رہتے سنگھرش کرتے اور پیچھا کرتے اگر وہ اپنا سب کچھ اس کوشش میں جھونک دینے کے اچھوک ہوتے وش کرنا سیکھتے ہاں کہنا سیکھتے اگر انہوں نے اپنی آشاؤں اور سپنوں کو ہاں کہنا سیکھا ہوتا اگر انہوں نے ان اوش وسمی چیزوں کو ہاں کہنا سیکھا ہوتا تو جیون اسیمت اتصا سے پردکریہ دیتا رسپونس دیتا اور وہ جیون کی اسمبھ پرشاہوں میں بہترین پرنام حاصل کر سکتے تھے نہیں کر سکتا ایک ایسا واقعہ ہے جسے نظر انداز کرنا چاہئے دوستو ہمیں ایک نشچے کرنا ہوگا ایک نرنہ لینا ہوگا کہ ہم نکارات مک یا چھوٹی مانسکتا والے لوگوں کے ساتھ سمبند نہیں رکھیں گے جو ہمارے سپنوں کا گلہ گھونٹ دیتے ہیں اور ہمارا آتنو وشواس کم کر دیتے ہیں بات قسمتی سے کئی بار یہ لوگ ہمارے خریبی لوگ ہوتے ہیں اور ہم سے سچ مجھ پیار کرتے ہیں وہ ہمیں گھتیا ثابت کرنے یا ڈسکریج کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ سنبھاونہ کے پرتی اندھے ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بڑے سپنوں تک پہنچ نہیں پائے تو یہ بہت مشکی اور دردناک انوبھا ہوگا دوستو آئیے میں آپ کو ایک راز بتاتا ہوں میں آپ کے ساتھ ایک راز شیئر کرتا ہوں یہ راز ہے یہ دونوں ہی طرح سے دردناک ہوگا اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تو بھی یہ دردناک ہوگا اگر آپ دنیا جیتنے کے لئے چل پڑیں گے تو بھی یہ دردناک ہوگا اس لئے میرا ماننا ہے کہ اگر دونوں ہی حالات میں آپ کو درد ہونا ہے تو آپ پوری شکتی سے کوشش کرنے میں چھٹ جائیں کیونکہ یہ دونوں ہی طرح سے دردناک ہوگا تو کیون آپ پوری شکتی سے کوشش کرنے میں چھٹ جائیں اور پھر دیکھیں کہ زندگی کتنی خوبصورت ہے اور آپ کے سپنے کس طرح ساکار ہو رہے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو میں اپنے انہوباب سے جانتا ہوں کہ ایک نکارات مک ویکتی آپ کے من اور آپ کی آتما چھوی پہ کتنا پر بھاو ڈال سکتا ہے میں آپ کو رونی کی بات بتاتا ہوں نائن سٹینڈر میں رونی ایک بینڈ میں ٹرمپیٹ بجائے کرتا تھا اور وہ ویکینڈ میں چھوٹے میوزیکل شوز میں ڈانس بھی کرتے تھے ایک دن رونی کے مات بیتا نے اس سے کہا تم اس بینڈ میں گاتے کیوں نہیں ہو تم گھر میں گاتے ہو تم چرچ اور سکول میں گاتے ہو تم ایک بہت اچھے گائک ہو تمہیں اس بینڈ میں گانا چاہیے وہ شام کو رونی بینڈ پریکٹس میں گیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ اس رات کو گانا چاہتا ہے سب نے اس کی بات مان لی اس لیے اس نے گانا شروع کیا سب نے اس کے گانے کی تعریف کی سوائے پرمخ گائک کے جسے پھر رونی کا دوست ہنسنے لگا اور ہرڈ منٹیلیٹی یعنی بھیر کی مانسکتہ ہاوی ہونے کے کارن باقی لوگ بھی ہنسنے لگے رونی اتنا اپمانت محسوس کر رہا تھا اسے اتنی شرم آرہی تھی کہ وہ رونا چاہتا تھا لیکن رونی یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دوست اسے روتے ہو دیکھیں اس لیے اس نے اس طرح ویہوار کیا جیسے وہ ان کے ویچاروں سے سہمت تھا اس نے اپنا ٹرمپ اٹھایا اور ایک کونے میں جا کر قسم کھائی کہ جب تک زندہ رہے گا تب تک دوبارہ کبھی نہیں گائے گا تین سال تک اس نے اپنا وعدہ نبھایا اس نے ان تین سالوں میں کبھی نہیں گا اس نے گھر پہ نہیں گا اس نے سکول میں نہیں گا اس نے برث ڈے پارٹیوں میں نہیں گا جہاں سب ہیپی برث ڈے گا رہے تھے کیونکہ اسے شرم آ رہی تھی اس کے سب سے بہترین دوست نے اس کے من میں یہ بیج بودیا تھا کہ وہ نہیں گا سکتا تھا بہرحال اس نکارات مک بھاؤنا کو بڑا کرنے کیلئے وہ خود ذمہ دار تھا اس نے اس چھوٹے سے بیج کو ایک وشال رکش میں بدل دیا تھا وہ سچ مچ یہ وشواس کرنے لگا تھا کہ وہ نہیں گا سکتا تھا ایک اور اس کی نگاہیں رونی پہ ٹھہر گئی اس نے کہا رونی تمہاری آواز اچھی ہے یہاں آؤ اور ہمارے لئے گاؤ ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا ایک رات جب رونی کلب میں اپنا ٹرمپیٹ بجھا رہا تھا تو بین لیزر ہماری آواز اچھی ہے یہاں آؤ اور ہمارے لئے گاؤ رونی نے اس سے کہا نہیں میں نہیں گاؤ سکتا بین لیڈر نے جواب دیا یہاں آؤ اور گاؤ رونی نے ویروہ کتے ہو کہا نہیں میں آپ کے یا کسی اور کے لئے نہیں گانے والا اس پہ بین لیڈر ناراض ہو گیا اور بولا میں چاہتا ہوں کہ تم گاؤ ان کے بیچ بہر سونے لگی اور تب تک ہوتی رہی جب تک کی پین لیڈر نے آخر میں یہ نہیں کہا گاؤ ورنہ تمہیں نوکری سے نکال دیا جائے گا اس موڈ پہ یہ ایک آسان چناؤ تھا یہ ایک سمپل سا چھوئیس تھا رونی کو اس نوکری کی ضرورت تھی گانا شروع کرنے سے پہلے رونی نے اپنی آنکھیں بند کی اور امیجن کیا کہ وہ اسے کس طرح ہوتے دیکھنا چاہتا ہے پھر اس نے اپنی پوری شکتی کے ساتھ گانا شروع کر دیا وہ جتنی زور سے گا سکتا تھا اس نے کہا وہ جتنی اچھی طرح سے گا سکتا تھا اس نے گایا جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ لوگوں نے ناشنا بند کر دیا تھا اور وہ اس کی طرف دیکھ کر تالیاں بجا رہے تھے پھر اس نے اور گیت گائے اور انہوں نے اور تالیاں بجائی آخر کار پروگرام ختم ہونے پر لوگوں نے اسے گھیر لیا اور اسے پوچھا کہ کیا وہ ان کی شادی ان کے گریجویشن ان کے چرچ یا کسی اور پروگرام میں گا سکتا تھا اب جا کر اسے سچائی کا احساس ہوا اس کے سب سے قریبی دوست نے اس سے جھوٹ بولا تھا اسے سپنوں کو مار دیا تھا بہرحال اس کے بعد ریکارڈ اور ٹیپ پہ گا چکا ہے ریڈیو اور ٹیلویجن پہ اپنے شوز کر چکا ہے وہ آج دیش بھر میں گا رہا ہے کیونکہ اس نے سپنوں کے ہتیارے کی بات سننا بند کر دی دوستو میں آپ سے یہی سجھاو کرنا چاہتا ہوں غور سے سنوئے آپ بھی ان نکارات مک لوگوں کی باتیں سننا بند کر دیں جنہیں نہیں کر سکتے یہ کہنا پسند ہے وہ آپ کے سپنوں کی ہتیا کر دیں گے آپ اپنے آپ میں بھروسہ رکھیں اپنے سپنوں میں یقین رکھیں آپ اپنے سپنے ساکھار کر سکتے بشرت کہ آپ ان میں یقین رکھیں دوستو اگر میں آپ سے پوچھ ہوں کہ دنیا میں سب سے سمرد ستھان کہاں ہے سب سے سمپن ستھان کہاں ہے تو مجھے وشوا سے آپ میں سے کچھ کہیں گے ممبئی تو کچھ کہیں دلی تو کچھ اپنے گھر کی بات کریں گے کچھ لوگ اپنے آفیس اور وزنس کی بات کریں گے اپنے شہر کی بات کریں گے لیکن آپ لوگ اگر یہ جواب دیتے ہیں تو آپ غلط ہیں دنیا میں سب سے سمرد ستھان سب سے سمپن ستھان ہے قبر گا یہاں دوستو میں صحیح کر رہا ہوں قبر گا یہاں وہ سب لوگ لیتے ہیں جن کے پاس مہان ویچار تھے جو انہیں دولت من بنا سکتے تھے لیکن اس کے بجائے انہوں نے کسی نکارات مک ویقتی کی بات سنی جس نے کہا کہ وہ کام نہیں کر سکتے اور انہوں نے اس کبھی نہیں دیا گیا کیوں کیوں دوستو کیوں آپ بات بتائیے کیوں 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 انہوں نے کسی نکارات مک ویقتی کی بات سنی تھی جس نے کہا تھا آپ نہیں کر سکتے you can't do it اپنی سمپنت کو اپنی سمردھی کو اپنے ساتھ قبر میں نہ لے جائیں دوستو یاد رکھیں دوستو کہ سپنوں کے ہتھیاروں کو بدلا جا سکتا ہے آپ کو انہیں پروچساہت کرنا ہوگا انہیں انکریج کرنا ہوگا انہیں گیان دینا ہوگا اور وکست ہونے میں ان کی مدد کرنی ہوگی آپ کو ان کے سامنے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ کام نہ صرف ممکن ہے بلکی کرنے یوگ ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو یاد رکھیں کہ سپنوں کے ہتھیاروں کو بدلا جا سکتا ہے آپ کو انہیں انکریج کرنا ہوگا انہیں گیان دینا ہوگا اور وکست ہونے میں ان کی مدد کرنی ہوگی آپ کو ان کے سامنے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ کام نہ صرف ممکن ہے بلکہ کرنے یوگ کے بھی ہے لیکن ایسے بھی سمیں ہوتے ہیں جب آپ کو انہیں نظر انداز کرنا چاہیے اور یہ سنکلپ لینا چاہیے کہ جب تک ان کی چیتنا کا وکست نہ ہو جائے تب تک آپ ان کے آس پاس نہیں رہیں گے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو وہ آپ کو بھی اپنے ساتھ نیچے لے جائیں گے کبھی بھی کبھی بھی انہیں اپنے سپنوں کو دھراشائی کرنے اور نیچے گرانے کا موقع نہ دیں اگر آپ انہیں اپنے ستر تک اوپر نہیں اٹھا سکتے تو انہیں اکیلا چھوڑ تک نیچے لے جائیں کئی بار وہ آپ کے ادھارن سے جانیں گے کہ یہ ممکن ہے تب جا کر انہیں یہ وشواس ہوگا کہ اگر یہ آپ کے لئے ممکن ہے تو شاید یہ ان کے لئے بھی ممکن ہے زندگی میں کئی بار آپ کو صرف ہو سکتا ہے کی ضرورت ہوتی ہے صرف ایک ہو سکتا ہے کی ضرورت ہوتی ہے صرف ایک yes i can do it yes we can do it ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوست مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے اس کا جواب دیجئے کیا آپ کار اٹھا سکتے ہیں نہیں کیا آپ کوشش کریں گے نہیں کیوں کیونکہ آپ کا مستشک آپ کو بتاتا ہے کہ کار اٹھانا ناممکن ہے جس کام کو آپ کا مستشک ناممکن مانتا ہے آپ اسے کرنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے بہرحال ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے مشکل حالات پریہ جن ایکسیڈن کے بعد کار میں بھنس گئے تھے اور انہوں نے لوجک کو نکار تے ہوئے کار کو اٹھا لیا انہوں نے ناممکن کو ممکن کر دیا کیوں ان حالات میں وہ ناممکن کے ویچار سے اسمبھو کے ویچار سے بہت آگے چلے گئے تھے دوستو آپ بھی اسمبھو کے ویچاروں سے آگے جا سکتے ہیں بشرت آپ صرف ہو سکتا ہے کہنا سیکھ لیں دوستو ویچاروں کے چار ستر ہوتے ہیں جن سے ہماری اپلبدی کی کشمتہ نردھارت ہوتی ہے سب سے پہلے تو پوری طرح اسمبھو کا ستر ہے جہاں ہم کوشش کرنے کا ویچار بھی من میں نہیں لاتے اگلا ستر ہے شنگ کا ستر جہاں ہمارا کم سے کم 51% ویچار یہ ہوتا ہے کہ ہمارے حساب سے ہم یہ کام نہیں کر سکتے اور اس لیے ہم اس کی کوشش ہی نہیں کرتے تیسرا ستر ہے آشا کا امید کا ستر جہاں کم سے کم 51% ویچار یہ کہتا ہے میں سوچتا ہوں میں کر سکتا ہوں ہو سکتا ہے یہاں پہ آپ کوشش کرتے ہیں آخر میں چوتھا ستر ہے نشت تتا کا ستر جہاں مستشک کہتا ہے ہم نشت روح سے لکش کو پراؤ کریں گے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بار جب آپ کوشش کرتے ہیں تو لکش حاصل کرنے کے آپ کے افسر زبردست روح سے بڑھ جاتے ہیں جیون میں کئی بار آپ کو صرف ایک ہو سکتا ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس ہو سکتا ہے موجود ہے تو آپ کم سے کم کوشش تو کریں گے اور جب آپ کوشش کریں گے تو آپ ہنڈرد پرسن نشانے چوک جاتے ہیں جنہیں آپ لگاتے ہی نہیں دوستو اپنا سرو سریشت نشانہ سادھیں اور سوچیں کہ ہو سکتا ہے دوستو سپنوں کا ہتھیارہ آپ کو آپ کے کوشش کرنے کی اچھا کو دبا دیتا ہے اور اس کا گلہ گھونٹ دیتا ہے انسان میں صرف دو اندرونی ڈر ہوتے ہیں جب بچے اس دھرتی پہ جن لیتے ہیں تو ان کے من میں دو چیزوں کا ڈر رہتا ہے گرنے کا ڈر اور تیز آوازوں کا ڈر باقی سبھی ڈر وہ آہستہ آہستہ سیکھتے ہیں ڈر کے علاوہ کسی اور چیز سے نہ دریں دوستو آئی ریپیٹ ڈر کے علاوہ کسی اور چیز سے کبھی نہ ڈر اگر آپ ڈر کو پہچان لیں اس کی طرف دیکھیں اور اس کی طرف قدم اٹھائیں تو وہ بھاگ جائے گا ڈر بھاگ جائے گا ڈر کا ایک ہی علاج ہے دوستو صرف ایک علاج کرم آپ کام کرتے رہیں اپنے آپ میں بھروس رکھیں اور ڈر بھاگ جائے ہم باتیں کر رہے ہیں آپ کے دل کی گہرائیوں سے تہہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو آپ نے یہ شبد کئی بار سنا ہوگا عام طور پر سنا ہوگا ملٹی ملیونیر کروڑ پتی لیکن ملیونیر کروڑ پتیوں کے بارے ہماری دھارنا غلط ہے میں نے آپ بتایا ہے کہ دنیا میں دھن کی کوئی کمی نہیں ہے صرف ویچاروں سپنوں اور اچھا کی کمی ہے یہ بات تب تک آپ کے بھیتر نہیں بیٹھے گی جب تک آپ کو یہ احساس نہ ہو کہ دھن کی کوئی کمی نہیں ہے دنیا میں ہر 45 منٹ میں ایک ویٹتی کروڑ پتی بنتا ہے دنیا میں دھن کی کوئی کمی نہیں ہے صرف ویچاروں کی کمی ہے صرف اچھا کی کمی ہے اپنے سپنوں کے پیچھے جانے کی سچی اچھا کی کمی ہے دوستو اپنے سپنوں کا پیچھا کریں ہمیں اپنے سپنوں کا پیچھا کرنا ہے اور اپنے من میں ٹھان لینا ہے کہ ہم تب تک نہیں رکھیں گے جب تک ہم اپنے مقصد تک اپنے لکش تک نہ پہنچ پائیں ہمارے سپنے اور لکش ہمیشہ ہماری پہنچ سے بڑے ہونے چاہیے ہمیں ترقی کرنی ہوگی وکاس کرنا ہوگا اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنا ہوگا اپنے آرام کے دائرے کو چھوڑنا ہوگا اور اپنے سپنوں کو سچ کرنا ہوگا کیونکہ ہم اپنے سپنے حقیقت میں بدل سکتے ہیں ہمارے سپنے ساکار ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ہم سب کئی چیزوں سے ڈرتے ہیں ہمارے کچھ ڈر پیدائش ہی ہوتے ہیں کیونکہ وہ سرکشا کے سادھ ہیں لیکن ڈر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمیں مہانتہ حاصل کرنے سے روکیں اور ہمیں باندھ دیں ہمارے پاس یہ وکلپ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ڈروں میں آستہ رکھیں یا اپنی کشمتاؤں میں ہمارے پاس یہ وکلپ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ڈروں میں آستہ رکھیں یا اپنی کشمتاؤں میں اپنی خابلیت میں اور اپنے آپ میں آستہ رکھیں یا بادھائیں دیکھتا ہے آستھا افسر دیکھتی ہے ڈر سمسیائیں دیکھتا ہے آستھا سمبھاونائیں دیکھتی ہے ڈر رکاوٹ کے پتھر دیکھتا ہے آستھا سیڑھی دیکھتی ہے دوستو یہ آپ کا چوئس ہے آپ کا چناو ہے آپ یا تو اپنے ڈروں میں آستہ رکھیں گے یا پھر اپنے آپ میں دوستو سمپل سی بات ہے اپنے آپ میں آستہ رکھیں ڈر کا علاج کرم ہے اپنے ڈروں کو پہچانے اور ان کی طرف خدم بڑھائیں اگر آپ کرن کریں گے تو وہ غائب ہو جائیں گے آستھا رکھیں کرن کریں اور ڈر دور ہو جائے گا ڈر بھاگ جائے گا ڈر رکاوٹ کے پتھر دیکھتا ہے آستھا سیڑھی دیکھتی ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو آپ مجھے اس سوال پوچھ سکتے ہیں کہ میں سپنوں کے بارے میں باتیں کیوں کر رہا ہوں اس کا کارن یہ ہے کہ سپنیں سفلتا کے لیے ضروری ہیں انیوارے ہیں اس کے باوجود کئی لوگ اپنے سپنوں کو اسویکار کر دیتے ہیں اور دراصل وہ خود کے سب سے بڑے شتروں ہیں ہم میں سے کتنوں کے من میں کوئی وچار سپنا یا یوجنائی ہے اور ہم نے یہ کہہ کر ہم میں سے کتنوں کے من میں کوئی وچار کوئی سپنا یا کوئی یوجنائی ہے کوئی پلان آیا ہے اور ہم نے یہ کہہ کر اسے دور ہٹا دیا ہے میں یہ نہیں کر سکتا میں یہ نہیں کر سکتا I can't do it I can't do it دوستو سچائی یہ ہے کہ آپ ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنے بھیتر کے شترو کو جیت لیتے ہیں تو باہر کا شترو آپ کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو پائے گا عیشور آپ کو کبھی ایسا سپنا نہیں دے گا جسے آپ ساکار نہ کر سکیں اگر آپ کسی چیز کا سپنا دیکھ سکتے ہیں تو آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں یقیناً حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ اسے سویکار کرنے اس کی کلپنا کرنے اور اس میں وشواس کرنے کے چھک ہیں تو آپ اسے حاصل بھی کر سکتے ہیں بس دوستو اپنے آپ میں یقین رکھئے trust yourself believe yourself have belief in yourself ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو ہم میں سے کتنوں کے پاس جیون میں کم سے کم ایک اچھا ویچار آیا ہوگا دوستو آپ مجھے پلیز بتائیے ہم میں سے کتنوں کے پاس جیون میں کم سے کم ایک اچھا ویچار آیا ہوگا ظاہر ہے ہم سب کے ساتھ ایسا ہوا ہے اب سوال یہ ہے دوستو کہ ہم میں سے کتنوں نے کم سے کم ایک اچھے ویچار کو کسی نہ کسی بہانے سے دور دھکیل دیا ہے ظاہر ہے ہم سب نے ایسا کیا ہے ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ زندگی کو بدلنے کے لیے صرف ایک اچھے ویچار کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہم سب ان اچھے ویچاروں کو بہانے بنا کر دور ہٹا دیتے ہیں جو ہماری زندگی بدل سکتے تھے دوستو سب سے بڑی بادہ ہوتی ہے سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے منو ویگیانک اوروت کو جیتنا اور ہار کے ڈر سے کوشش کرنا نہ چھوڑنا سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے بنا کوشش کیے ہار ماننا اکثر ہم اپنے لقش اس لیے حاصل نہیں کر پاتے کیونکہ ہم کبھی کوشش ہی نہیں کرتے ہم کوشش کرنے کے بارے میں خود کو یہ کہہ کر دلاسہ دیتے ہیں یہ ناممکن ہے اسے نہیں کیا جا سکتا اکثر ہم کوئی کام اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ ہم کوشش ہی نہیں کرتے دوستو ہر بار جب آپ کچھ حاصل کرتے ہیں چاہے وہ چھوٹی چیزیں ہیں کیوں نہ ہو تو آپ اپنے آتما سوابیمان اپنی آتما چھوی اپنی آتما اودھارنا میں کچھ جوڑ رہے ہیں آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں آتما وشواس کی چھوٹی چھوٹی راشی جمع کر رہے ہیں آپ سب کانشس روپ سے کہہ رہے ہیں میں پولی طرح سے ٹھیک ہوں میں بلکل ٹھیک ہوں دیکھیں میں نے کیا کر دکھایا اگر میں یہ کر سکتا ہوں تو میں اس سے بڑے کام بھی کر سکتا ہوں چھوٹی اپلبدھیوں سے شروع ہو کر آپ بڑی اپلبدھیوں کی اور جاتے ہیں لیکن یہ شروع ہوتا ہے آپ سے اپنے آپ میں وشواس سے اور اپنے بھیتر کے شطروں کو جیتنے سے دوستو یہ بات یاد رکھیں یہ شروع ہوتا ہے آپ سے اپنے آپ میں وشواس سے اور اپنے بھیتر کے شطروں کو جیتنے سے اس لئے تو میں کہتا ہوں دوستو ہمیشہ آپ نے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سشیل گجوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبہ راتری شبہ خیر